ہیں کہ پورا کا پورا پیسہ جمع ہو گیا جتنی کرنسی آر بی آئی میں آنی تھی وہ پوری کی پوری کرنسی باپس آ گئی اور اسی کا پرنام ہے کہ آج تک بھارت کی ارث ووستہ جتنی اوپر جانی چیئے تھے نہیں آئی اور ارث ووستہ بگرتی چلی جاری ہے مجھے خوشی ہے کہ جہاں ہم آج کھجانچی کو یاد کر رہے ہیں کھجانچی کا جنم دن منائیں گے وہیں ساتھی ساتھ سماجوادی پارٹی میں بہت بڑی سنکھیاں میں لگاتار نیتہ شامل ہو رہے ہیں میرے ساتھ منج پر بیٹھے آرین یہ کلات ناسنگ یادب جی کا میں بہت بہت سواگت کرتا ہوں بڑھائی دیتا ہوں کہ آج سماجوادی پارٹی میں وہ شامل ہو رہے ہیں اسی طرح بالکمار پٹیل جی جو سماجوادی پارٹی میں رہے ان کے بیٹے رام سنگھ جو خود بیدھائک رہے ان کے ساتھ بڑی سنکھیاں میں جو ساتھی آئے ہیں میں ان کا بھی بہت بہت سواگت کرتا ہوں ساتھی سیتا پور کے بہت ہی مہتپور اور سیتا پور میں لگاتار جنتہ کی بیچ میں رہنے والے اور جس سمیہ میں گیا تھا ان کے کام کو میں نے دکھا ہے ایسا دروازہ بہت کم شہروں میں بنا ہوگا جو انہوں نے اپنے ٹاؤن ایریا کے علاقے میں بنایا ہے ایسے دونوں لوگ شریمتی کیسر جہاں ان کا میں سواگت کرتا ہوں ساتھی ساتھ جسمین انساری جی کا بھی بہت بہت سواگت کرتا ہوں آج سماجوادی پارٹی میں شامل ہو رہے ہیں ساتھی سنیل سنگھ یادب جی رام رمیس راہی جی بڑی سنکھیہ میں اور ساتھی جو جڑ رہے ہیں ان کے ساتھ ہیں ان کا بھی سواگت کرتا ہوں احالی میں جی ڈی او کے بہت پرانے اور مجبوط کا کرتا نہیں تھا جو لگاتار کام کر رہے تھے وہ آج پرٹی میں شامل ہیں میں ان کا بھی بہت بہت سواگت کرتا ہوں بدھائی دیتا ہوں اربین پٹیل جی کا ان کے ساتھ بہت سارے ساتھی جو یہاں بھی ہیں ہمارے دوسرے ہال میں بھی ہیں ان کا بھی میں سواگت کرتا ہوں جہاں تک کیونکہ سب کے نام پڑھ پانا مشکل ہے کیونکہ ادھیک جی نے پڑھ دیا اس لیے ادھیک جی نے جن ناموں کو جوڑا ہے ان سبھی ساتھیوں کا سواگت کرتا ہوں لیکن بسے سواگت میں کرتا ہوں اپنے سائیکل چلانے والے ساتھی کا اور مجھے خوشی ہے کی جنہوں نے پوری دنیا دیکھ لی لگ بھگ سائیکل سے چل کر کے اور سائیکل چلا کے نہ جانے کتنے دیش کی سیمائیں پار کر لی انہوں نے موسم بدلتے ہوئے دیکھیں ہوں گے اور اب سماجوادی پارٹی میں آئے ہیں اس لیے میں ان کا وشید سواگت کرتا ہوں کیونکہ سائیکل پر ان کا انبعہ جادہ ہے اور سائیکل ہی پارٹی کو آگے بڑھانے آئے اس لیے میں ان کو بدھائی دیتا ہوں اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو انہوں نے کہا کہ ایکسپریزوے جیسی سڑک نہیں دیکھی ایکسپریزوے جو بنا ویسا ایکسپریزوے دیش میں نہیں بنا ہمارے پتگار ساتھیوں کو یاد ہوگا کہ ایک ایکسپریزوے بنانے کی خوشی منانے کی تیاری سرکار کی تھی اور سرکار یہ دعویٰ کیا تھا کہ سماجوادی پوروانچل ایکسپریزوے دیوالی تک کھل جائے گا اب ہماری دیوالی تو آگئی بھارتی جنتہ پارٹی کی دیوالی کب آئے گی اور بھارتی جنتہ پارٹی دیوالی نہیں مناتی ہے لوگوں کا دیوالہ نکال دیتی ہے ایسی بھارتی جنتہ پارٹی اس لئے اپنے جتنے ساتھی آج شامل ہو رہے ہیں ان کو میں بہتائی دیتا ہوں سواگت کرتا ہوں نہیں میں چاہتا تھا کہ آپ دو سوال پوچھ لیتے ہیں اس کے بعد کیک کٹتا اگر آپ چاہو تو خجان چی کو ابھی بلا لیں میں بلا لیتا ہوں خجان چی کو بیٹھو 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 بیٹھ لو پانچ منٹے ابھی ہم دیکھ لیں گے تصویریں دیکھیں گے بعد میں اور یہ تصویریں کیوں دے رہے ہوں ہم کو آجا ٹھیک 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 ارے یہ تو ماس کے اندر بھی کھینی کھا لیتے ہو لائیے ہمیں دیجئے یہ ماس تو بچانے کے لیے ہے جو جانکاری ہمارے دونوں ساتھیوں نے دی ہیں وہ مہتپور جانکاریاں ہیں یہ دونوں ساتھیوں نے جو جانکاری دی ہیں بہت مہتپور جانکاری ہیں آج جو ارث ورستہ کی حالت ہے اس کا کوئی ذمہ دار ہے تو بھارتی جنتہ پارٹی ذمہ دار ہے بھارت کے لوگوں کو کچھ ملا نہیں گریب کو ملا نہیں کسان کو کچھ ملا نہیں نوجوان کو کچھ ملا نہیں ویپار ہمارا ختم ہو گیا اور کیول بڑے ویپاری نہیں ختم ہوئے چھوٹے دگندار چھوٹے ویپاری ان کا سب کا اگر کسی نے نقصان کیا ہے تو بھارتی جنتہ پارٹی نے کیا ہے بھارتی جنتہ پارٹی کو کیول نوڑ بندی سے یہ فائدہ ملا کہ اتر پردیس انہوں نے جیت لیا اور کئی بار بہت سارے بھارتی جنتہ پارٹی کے نتہ اور کئی جگہ سے یہ بات آتی تھی کہ یہ نوڑ بندی ہوئی ہے یہ نوڑ بندی اس لیے ہوئی ہے کہ اتر پردیس میں کیسے بھی بھارتی جنتہ پارٹی جیت جائے نوڑ بندی ہی نہیں بلکہ بڑے بڑے فیصلے جو سرکار نے لیے ہیں اس سے جنتہ کو نراز کیا ہے بھارتی جنتہ پارٹی نے پورے دیش کی جنتہ کا بھروسہ توڑا ہے میں آپ کے چینل پر دیکھوں گا کہ کیسی شروعات لکھتے ہو کیونکہ میں دیکھوں گا کیا ہیڈ لائن بنتی ہے میرا اس کا انتظار رہے گا بھئے ہمارے پاس کوئی ایگزیٹ پول کی مشینری نہیں ہے کہ ہم کیسے بتا دیں لیکن میں یہ بتا دوں کہ بھارتی جنتہ پارٹی دھاندلی دھوکہ پرساسن کے مادنیم سے جو کچھ کر سکتی تھی وہ کیا ہے تمام لوگوں کے لیے جو ویوستہ کرنی تھی سرکار کو نہیں کی ویوستہ یہ کی کہ یہ ووٹ نکل کے نہ آ جائے باہر کچھ جگہ پر تو سوچنا ہے ایسی ہیں کیونکہ ابھی ہم بات اس کو بڑھانا نہیں چاہتے ہیں دس طریقہ جب ریزلٹ آ جائے گا جب کبھی دوبارہ ہم اور آپ بیٹھیں گے دیوالی سے پہلے آپ بوت وائز پوچھ لینا ہم بتا دیں گے کہ پرساسن کیا کر رہا تھا کچھ بوتوں کی ہمیں ویڈیو ہے ہمارے پاس جب ہم اور آپ بیٹھیں گے تو ویڈیو میں دکھا دوں گا یہ سرکار ہٹے کانو بستہ ٹھیک ہوگی اب جنتہ دھککہ لگائے گی تو جان لو کون سے ہٹیں گے ابھی اتف دیس میں چنا ہونا باقی ہے میں تو جو چینل دیکھ رہا ہوں وہ ایک سو اسی بتا رہا ہے تو اس میں میں نے کیا خراب بات لکھی ہے میں تو آپ ہی کی بات کو یقین کر رہا ہوں اسی لئے میں نے اتیاسک لکھا ہے اور ہمیں بھروسہ ہے کہ جو ایکزٹ پول دکھائے گئے ہیں اسی طرح کا ست پرسط پرڑام آئے گا سماج کو اور سماج میں نفرت فیلانے کی شروعات جنہوں نے کی تھی ان کی انت ہونا شروع ہو گیا ہے بھارت کے باہر بھی ایسے لوگ جو سماج کو بانٹ کے کام کرنا چاہتے تھے ان کو جنتہ نے کیا راستہ دکھا دیا اور راستہ ایسا دکھایا ہے کہ اب دوبارہ اس راستے پر نہیں چل سکتا کوئی مجھے تو خوشی حضبات کی کہ وہاں پر ایک گروپ آف جو جنرلسٹ ہیں انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ وہاں کے چار سال میں ایک راستپتی نے بائیس ہزار سے زیادہ جھونٹ بولے یہ ہم کھلا آپ کو دیتے ہیں موقع کہ اب اتب دیس کے مکہ منتری اور دلی کی سرکار کے کم سے کم جھونٹ گن لو تو لاکھوں میں جھونٹ نکلیں گے اگر امریکہ میں چار سال میں بائیس ہزار بار جھونٹ بولا گیا ہو بائیس ہزار جھونٹ اور اگر ہمارے ساتھی گل نے یہاں پر اتب دیس کے جھونٹ اور دلی والے جھونٹ ملا کر کے تو کم سے کم لاکھوں نکلیں گے بائیسے یو پی کا پڑھلا بھاری ہے بی جے بی کی سٹریجی بہت اچھی ہے ہمارے تھاٹا بابا کی سٹریجی بہت اچھی ہے ہم تو کہیں گے کہ بہت سی چیزیں فری ہونی چاہیے ایکس پریز بھی فری ہونا چاہیے ایکس پریز فری کیوں نہیں ہے علاج فری کیوں نہیں ہے آپ کا بجلی اتنا مہنگا ہے یہ فری کیوں نہیں ہے بجلی آپ کو بجلی فری مانگنا چاہیے آپ لگتا بجلی کا بل نہیں دیتے ہو یا آپ کو میٹر کی جانکاری نہیں ہوگی بجلی میٹر کی یا جی ایس ٹی کی جانکاری نہیں ہوگی کہ کسان کو جی ایس ٹی کتنا دینا پڑ رہا ہے اور اگر فری ہی کرنا ہے فری ہی کرنا ہے تو ہمارے کسان جس کا دھان کی آپ ایم ایس پی نہیں دے پائے ہو اس کو کچھ ڈیزل میں ریعہ دے دو اس کو کچھ خاد میں ریعہ دے دو اور کم سے کم یہ تو بتا دو آپ سدہستہ کے لیے تو میسٹ کال ہے آپ کے پاس بھاتی جنتہ پارٹی کا سرز بننا ہے تو اس میسٹ کال نمبر پر میسٹ کال دیجئے ہم انہی بھاتی جنتہ پارٹی کے لوگوں سے جاننا چاہتے ہیں کہ کسان کون سا نمبر ملائیں کس پر میسٹ کال دیں جس سے دھان کا انہیں ایم ایس پی مل جائے اور گنے کے کسان کو اس کی بھوکتان ہو جائے بتائیے ہمیں کہا ہے بھاتی جنتہ پارٹی کا میسٹ کال نمبر آپ ہی امپورٹنٹ ہو ہمارے لیے بھاتی جنتہ پارٹی نے بھارت کی سنسکتی اور نہ جانے کتنے اعتحاسک مندر تھے اتنے کسی نے مندر نہیں توڑے ہوں گے جتنے بھاتی جنتہ پارٹی کی سرکار میں میں آپ سے چاہوں گا کہ جب اتنا مہتپورٹ آپ نے سوال پوچھا ہے تو کئی جنرلسٹوں نے سوچی دی ہے کئی لوکل لوگوں نے فلم بنائی ہیں سوشل میڈیا پر چیزیں ڈالی ہیں میں چاہوں گا کہ کم سے کم یہ بتائیے کہ کتنی پرانی ہیریٹیج اس کو ختم بھاتی جنتہ پارٹی نے کر دیا جو ہماری سنسکتی تھی بنا رسکھی اور پھر ماں گنگا کی قسم کھا کر کے نجانے کتنی بات کی گئی تھی آج بتائیں کہ گنگا کے پانی کی بیوڈی کیا ہے ڈیسول ڈیزولو اکسیجن کی ماترہ کیا ہے کیا وہ ساف ہو گئی ساف تو نہیں ہوئی سماج وادیوں نے جو ورنہ ندی کو ساف کرنے کا جمعہ اٹھایا تھا اس کام کو روپ دیا ہم آپ کو بھروسہ دلاتے ہیں سماج وادیوں نے بھارت کی سنسکتی کو اور بھارت کا جو سول ہے بھارت کی جو آتما ہے وہ یہ ہے کہ ہم سب آپ مل کر کے رہتے ہیں اس پرمپرہ کو آگے بڑھانے کا کام سماج وادی لوگ کریں گے اور میں یاد دلا دوں ساتھی ساتھ سنسکتی انیورسٹی اکلوتی ہے جب میں اس انیورسٹی میں اترا سرکار میں تو میں نے دیکھا کتنی اچھی انیورسٹی ہے اس کو بجٹ دیا گیا پتہ نہیں بجٹ کا کیا ہوا سنسکتی انیورسٹی کا جو بجٹ دیا گیا تھا اور اب تو سننے میں یہ بھی آیا ہے کہ ہمارے سنسکت بولنے والے گروہوں پر بھی کچھ نوٹ بندی جیسا فیصلہ ہو گیا ہے آپ کھجانچی بلالوں آپ پوچھ لیجئے دو ہیر بھائیس میں نے یہ کہا تھا کہ دو سوال وادی کھجانچی کو بلانے شاید اس کے بہانے بچ جاتا میں آپ کے سماج باری سرکار بنے گی منڈیاں چالو ہوں گی اور تمام فرد سبجی اناج آپ کو سستہ ملے گا لویہ جی کی دام بانو نیدی لاغو ہوگی موسیقی 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 موسیقی